بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیامین وائس کے معزد ناظرین اسلام علیکم ناظرین قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نادول بارہ رویہ الاول یوم دو شمبہ کو ہوا یہی اسلامی تاریخ کی ابتداء تھی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روانگی کے تین دن بعد مکہ سے چلے تھے یہاں آمیلے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی بنیاد رکھی جس کی شان میں یہ آیت وارد ہے البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پریزگاری پر رکھی گئی ہے زیادہ لائق ہے کہ تم اس میں وہ مرد ہیں جو پاک رہنے کو دوست رکھتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو دوست رکھا ہے سورہ توبہ کلشوم بن حدب کی ایک افتادہ زمین تھی جہاں خجوریں خوشک ہونے کے لیے پھیلا دی جاتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ زمین لے کر مسجد مذکور کی بنیاد رکھی اس مسجد کی تعمیر میں دیگر اصحاب کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی باغرد تشویق و ترگیب کام کرتے تھے شموس بنت نمان انساریہ مدینہ کا بیان ہے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھاری پتھر اٹھاتے کہ جسم اطہر خم ہو جاتا اور بطن شریف پر مجھے مٹی کی سفیدی نظر آ جاتی آپ کے اصحاب میں سے اگر کوئی عقیدت مند آ کر ارد کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فیدہ توڑ دیجئے میں اٹھاتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں تم ایسا اور پتھر اٹھا لو اور خود اسی امارت میں لگاتے اس مسجد کی تعمیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو سمت قبلہ بتا رہے تھے اسی واسطے کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کا قبلہ عادل و قوم ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ خضرجی شاعر بھی تعمیر مسجد میں شامل تھے اور کام کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں وہ کامیاب ہیں جو مسجد تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑتا ہے اور آپ کو جاگتا رہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر ہر کافیہ کے ساتھ آواز ملاتے جاتے تھے مدینہ میں نزول رحمت قبع میں چار چودہ یا بیس روز قیام رہا یہاں سے جمعے کے دن باطن مدینہ کروانا ہوئے مہاجرین و انسار ساتھ تھے انسار کے جس قبلے پر سے گزر ہوتا اس کے سربراہ وردہ قیدت مند عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نصرت و حمیت میں اتریئے آپ اظہار منت و عدواء خیر کے بعد فرماتے کہ میرا ناکہ معمور ہے اس کا راستہ چھوڑ دو راستے میں بنو سالم حضرجی کے محلے میں جمعے کا وقت آ گیا آپ نے وعدی زل سلف کی مسجد میں نماز جمعہ خطبہ دا کی یہ آپ کا پہلا جمعہ اور پہلا خطبہ تھا اس طرح بنی بیادہ بنی سعدہ اور بنی حارس بن خضرج سے گزرتے ہوئے بنی عدی بن نجار میں پہنچے جو آپ کے دادا عبد المطلب کے انحال تھے سلیت بن قیس نجاری خضرجی وغیرہ نے انحالی رشتے کو یاد دلا کر حکامت کے لئے عرض کیا مگر ان کو بھی وہی جواب ملا بعد ذہا آپ کا ناکہ محلہ مالک بن نجار میں اس جگہ بیٹھ گیا جہاں اب مسجد نبیوی ہے پھر اٹھ کر قدرے آگے بڑے اور مل کر پہلی جگہ بیٹھ گیا آپ نے فرمایا انشاءاللہ یہی منزل ہے حضرت ابو عیوب نجاری خضرجی آپ کی اجازت سے آپ کا سمان اٹھا کر اپنے گھر لے گئے اور حضور علیہ السلام یہ فرما کر وہیں تشریف فرمائے ہوئے مبارک منزل کان خانہ رامہ ہے چنے باشد ہمائیوں کشور کان عرصہ رشا چنے باشد یعنی حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے جو خوشی مدینہ میں مسلمانوں کو ہوئی اس کا بیان نہیں ہو سکتا حضور انور کے سواری نزدیک پہنچی تو جوش مسلط کا یہ عالم تھا کہ پردہ نشین عورتیں چھتوں پر نکل آئیں اور یوں گانے لگیں ہم پر چاند نکل آیا ودا کی گھاٹیوں سے ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک یہ دعا مانگنے والا دعا مانگے آپ کے ناکا کا بیٹھنا تھا کہ بنو نجار کی لڑکیاں تخف بچاتی نکلیں اور یوں گانے لگیں ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں اے نجاریو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا اچھا مسائیہ ہے آپ نے یہ سن کر ان لڑکیوں سے پوچھا کیا تم مجھ کو دوست رکھتی ہو وہ بلی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تم کو دوست رکھتا ہوں اسی خوشی میں زینوں و مرد چھوٹے بڑے گلی کچھوں میں پکار رہے تھے یا رسول اللہ یا نبی اللہ حبشی غلام آپ کے قدوم میمنت لدوم کی خوشی میں آتیاروں سے کھیل رہے تھے انسانوں پر کیا مقوف ہے وجوش بھی اپنی حرکات و سکتنات سے خوشی کا اظہار کر رہے تھے جب مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا انتظام ہو چکا تو آپ نے زید بن حرسہ اور اپنے غلام ابو رافعہ کو پانچ سو درحم اور دو اونٹ دے کر مقہ بھیجا کہ آپ کے آیال کو مدینہ لے آئیں اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عرقید جو مقہ کو واپس جا رہے تھے کے ہاتھ اپنے صاحبزادے عبداللہ کو رکا دے دیا کہ میرے آیال کو مدینہ میں لے آؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں میں سے حضرت زینب کو ان کے خاند ابو العاص نے آنے نہ دیا حضرت رقیہ حبشہ میں تھی اس لئے زید و ابو رافعہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں حضرت ام قلصوم و فاطمہ اور زوجہ محترمہ حضرت سودا کو اور ام احمل زوجہ زید اور اسامہ بن زید کو لے کر آئے اور ان کے ساتھ عبداللہ بن عبی بکر حضرت عیشہ صدیق اور ان کی والدہ ام رومان اور حضرت اسمہ بن عبی بکر کو لے آئے یہ سب حرصہ بن نمان کے ہاں اترے حضور اکدف صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام سات ماہ تک حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ کے ہاں ہی رہا جب مسجد نبی کے ساتھ حجرے تیار ہو گئے تو نقل مکان فرمایا آپ اس عرصے میں بنو نجار نے مہمانی کا حق کا ادا کیا حضرت ابو عیوب اور سعید بن عبادہ اور سعید بن ماز نے خصوصیہ سے اسم حصہ لیا جزام اللہ تعالی ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگلی ویڈیو آنے تک مجد ہے اجازت اللہ حافظ